اوکے فرنڈز الیکٹرو کیمیسٹری کا ٹین پلس ٹو کلاس کا ایک بہت ایمپورٹنٹ کوششن ڈسکس کرتے ہیں آج کوروزن جو بار بار اگزامز میں پوچھا جاتا ہے تو کوروزن مینز ہوتا ہے میٹلز کا خراب ہونا اور یہ میٹلز دھیرے دھیرے خراب ہوتے ہیں یہ نہیں کہ ایک دو دن کا یہ کام ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں سلو ایٹنگ اپ اوف میٹلز اور یہ کس کے کارن ہوتا ہے ایٹموسفیر کے جو فیکٹرز ہیں جیسے ایئر ہے مویسٹر ہے اس کے کارن ہوتا ہے میٹلز ڈیو ٹو ایئر اینڈ مویسٹر یہ ایسی ڈیفنیشن ہے جو آپ پرائیمری کلاسی سے پڑھتے آ رہے ہیں اب اس یونٹ میں ہم نے اسے اور آگے بڑھنا ہے کہ الیکٹرو کیمیسٹری کا کیا تعلق ہے ریڈوکس رییکشن کا کیا تعلق ہے کہ کوروزن ہوتا ہے اور اس کے بارے میں وہ رییکشنز باقی چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں تو ڈیفائن تو یہ ہوئی گیا کہ میٹلز دیرے دیرے خراب ہو جاتے ہیں ایئر مویسٹر ایٹموسفیرک چیزوں کے کارن آپ نے دیکھا ہوگا جیسے آئیرن کے اوبجیکٹس ہیں تو ان کے اوپر کوروزن ہو جاتا ہے جس کو رسٹنگ کہتے ہیں کوروزن جو آئیرن کا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں رسٹنگ دوسرے میٹلز کا بھی ہوتا ہے جیسے کہ کوپر کا ہوتا ہے سیلور کا ہوتا ہے جیسے سیلور کے اگر آپ نے آئیٹمز دیکھے ہوں تو وہ کچھ سمیے کے بعد بلیک سے کلر کے ہو جاتے ہیں ان کے اوپر جم جاتا ہے تو اس کا کیا ہے اس کا کوروزن ہے تو یہ کوروزن کس کے کارن ہوتا اگر ون لائن آپ آنسر بتانا چاہے تو وہ مین کارن ہوتا ہے اس کا اوکسی ڈیشن کوروزن اوکسی ڈیشن کے کارن ہوتا ہے میٹل کا اوکسی ڈیشن ہوگا وہ الیکٹرون چھوڑے گا خود این اوڈ کا کام کرے گا اور جو دوسری سائٹ جہاں پر وہ خراب ہو رہا ہوگا ابھی رییکشن دیکھیں وہ کیتھوڑ کا کام کرے گا تو اوکسی ڈیشن کا کام کرے گا جیسے کہ آئیرن کے کیس میں اگر میں رسٹ کی بات کروں جو جنگ لگ جاتا ہے لوئے کو تو اس کے رسٹ کا فارمولا ہے فی ٹو او تھری ایکس ایچ ٹو او لوئے کے اوپر جو کوروزن ہوتا ہے آئیرن کے اوپر وہ یہ فارمولا ہوتا ہے اور یہ براؤن کلر کا ہوتا ہے اسی طرح کوپر کا کوروزن بھی ہوتا ہے اور وہ گرین کلر کا ہوتا ہے کوپر کے اوپر جو کمپاؤنڈ کوروزن کے کارن بنتا ہے اس کو بیسک کوپر کاربونیٹ کہا جاتا ہے اور اس کا فارمولا ہوتا ہے سی یو سی او تھری اینڈ سی یو او ایچ ہول ٹوائس یہ کوپر کے اوپر لگا ہوا رسٹ ہے اور یہ کلر میں کیسا ہوگا گرینش ٹائپ کا ہوتا ہے اسی طرح جو سلفائیڈز ہیں وہ بھی جیسے کہ سیلور ہے تو سیلور کے اوپر جو کوروزن ہوتا ہے اس کا فارمولا ہے اے جی ٹو ایس اور یہ بلیک کلر کا نظر آتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں جو میٹلز ہیں ان کے اوپر کیا ہوتا ہے اوکسائیڈز بن جاتے ہیں یا پھر کیا بن سکتے ہیں سلفائیڈز بن جاتے ہیں یا پھر کاربونیٹس بن جاتے ہیں میٹل سرفیسیز پر میٹلز میں کیا بنے گا اوکسائیڈز بن سکتے ہیں سلفائیڈز بن سکتے ہیں کاربونیٹس بن سکتے ہیں جس کے کارن یہ جو میٹل ہیں یہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں سلو ایٹنگ اپ ہوتی ہے اسی کو کہا جاتا ہے کروزن اور یہ سمول سے لے کر لارڈ سکیل پر ہوتا ہے جیسے کہ گھر میں آپ ایپل کھاتے ہیں آپ نے ایپل کو کاٹ دیا کچھ سمیے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ براؤن براؤن کلر کا وہ ہو جاتا ہے اس کا کارن کیا ہے کہ اپل کے اندر بھی آئرن پریزنٹ ہیں جیسے ہی وہ ایئر کے سمپرک میں آئے گا اس کا اوکسیڈیشن ہوگا تو اس کا بھی کروزن ہوگا کیونکہ اس کے اندر آئرن پریزنٹ ہے وہی بات یہاں پر بھی ہے کوروزن اپنے دیش کے لیے بھی بہت بڑا ایشو ہے کیونکہ کتنے ریلوے لائنس ہیں پل ہیں بریز ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میٹل سے بنی ہوئی ہیں اور ہر سال کروڑوں اربوں روپیہ اس کے کارن خرچ بھی ہوتا ہے یہ میٹل ڈیمیز بھی ہوتا ہے تو اسی کوروزن کے بارے میں ہم پڑ رہے ہیں کی میٹلز کا ان کے اکسائیڈ سلفائیڈز کاربونیٹس کے قارن خراب ہو جانا سلو ایٹنگ اپ ہونا ان کا وہ کوروزن کہلاتا ہے جیسی یہ رسٹ کا فورمولا ہے اب آ جاتے ہیں اس چیپٹر کے مدے پر کیونکہ الیکٹرو کیمسٹری اپنی یونٹ کا نام ہے تو اس کا یہاں پر کیا تعلق ہے دیکھو جو ڈیمیزڈ پورشن ہوتا ہے جو ڈیمیز ہو رہا ہوتا ہے وہ پورشن ایک سیل کی طرح کام کرتا ہے جس کو کوروزن سیل بھی کئی بار کہہ دیا جاتا ہے یا اسی کو کوروزن کپل بھی کہہ دیا جاتا ہے اور جو ڈیمیزڈ کی یونٹ میں ہم پڑتے ہیں کہ الیکٹرو کیمیکل سیل تو یہ الیکٹرو کیمیکل سیل کی طرح کام کرتا ہے الیکٹرو کیمیکل سیل میں ہم نے دیکھو پڑا ہے اگر آپ کے cell کا EMF اگر آپ کے cell کا EMF کیسے نکالتے ہیں electrode potential آپ کس کا cathode کا minus electrode potential کس کا anode کا anode پر کیا ہوتا ہے oxidation cathode پر کیا ہوتا ہے reduction یہ electrolytic سے Lilta ہے cell اس میں anode پر reduction اس type کی یعنی کہ الگ ہے ان کی پولارٹی چینج ہو جاتی ہے تو الیکٹرو کیمکل سیل میں انوڈ پر کیا اور ہوتا ہے اوکسیڈیشن کیتھوڈ پر کیا ہے ریڈکشن تو یہ جو سیل ہے نا آپ ای کتھوڈ میں سے یا یہ ملے گا آر ایچ ایس رائٹ سائیڈ میں کتھوڈ اس سیل میں اور یہ کہاں ملے گا ایل ایچ ایس لیفٹ اینڈ سائیڈ میں لکھا جاتا ہے انوڈ جب آپ ڈائیگرام بناتے ہیں تو اس کی ویلیو اگر آپ کی پوزیٹیو آتی ہے کیونکہ ای 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 ایم ای اپ آپ نکال دیں الیکٹرور موٹیو فورس repورس کا مطلب یہ ہے کہ بھی الیکٹرون کے مومنٹ کے کارن ہی تو کرنٹ چلنا ہے تو پیچھے سے ان کو کوئی فورس چاہیے جو ان کو دکھے لے گا آگے وہ فورس ہی ای ای م ای 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 ا ای 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 رہگا دہائی لے جائیں گا آگے تب ہی کرنٹ ہوگا تو اگر یہ آپ کا پوزیٹیو آتا ہے تو وہ سیل کام کرے گا یعنی کہ سیل بنے گا اور کام کرے گا اور اگر نیگیٹیو آ جائے ایم ایف اس کا ملوہ بھی الیکٹر موٹی فورس ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں تو وہ سیل کام نہیں کرے گا اب ہمارا در بھاگ گئی یہ ہے کہ یہ جو میٹل ہے اس میں ایئر اور مویسچر کے کارن وہ ایک الیکٹرو کیمیکل سیل کی طرح کام کرتا ہے یہ ای ایم ایف پوزیٹیو آتا ہے سیل کام بھی کرتا ہے سیل کام کرے گا تو چیزیں خرچ ہوں گی خرچ کون ہوگا میٹل ہوگا اور خرچ ہوگا تو خراب بھی ہوگا اسی لیے کیا ہو جاتا ہے کوروزن ہو جاتا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا اس کیس میں تو کوروزن کی رییکشنز کیا ہوں گے یہ بار بار آپ سے پوچھتے ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو کوروزن کی رییکشن لکھ کے دکھاؤں ایک بات آپ اور یاد رکھیں کہ اوکسیڈیشن کے کارنٹ یہ سارا کھیل ہو رہا ہے دیکھو یہ سلفر یہاں پہ آگی تو یہ ہمیں سوچنا اوکسیجن ہی ہونا چاہیے ہم اوکسیڈیشن پڑھ چکے ہیں الیکٹرون اگیٹو ایلیمنٹ کا ایڈ ہونا یا الیکٹرون کا لوس گین وہ کونسپٹ لے کے ہم نے چلنا ہے ویسے بھی اس میں جیسے سلفر ہے تو کوئی دکھت والی بات نہیں اوکسیڈیشن کے نیچے سلفر آتا ہے اسی کی فیملی میں تو ہے تو دیکھو کیا ہے مین کارنٹ جو کاروزن کا ہے وہ کیا ہے اوکسیڈیشن ہے میٹلز کا اوکسیڈیشن ہوتا ہے اب کونسے ایسے فیکٹر ہے جو اس اوکسیڈیشن کو کرواتے ہیں اگر آپ آئرن اوبجیکٹس لے لیں یا آپ بچپن میں پڑھ کر آئے ہیں تو میں آپ کو بچپن سے جوانی تک لے کر جا رہا ہوں کہ پہلے آپ یہ چیزیں پڑھ کر آ رہے ہیں اور پھر رییکشن پر ہم آ جائیں گا بھی آئرن کی آپ نے کیلے لی آئرن فلنگز لے لو ان کو کیول ایئر میں رکھ دو کیول ایئر ہے موہستر نہیں ہے تو اس میں کوئی کروزن نہیں ہوگا اگر اس میں وارٹر بھرا ہوا ہے اس میں آپ کیلے ڈال دو آئرن فلنگز آئرن کا اوبجیکٹ ہے اور اوپر سے اس کو یعنی کہ کور اپ کرنا ہے تاکہ ایئر اس کے کونٹیکٹ میں نہ آئے وہ کیسے کر سکتے ہیں جیسے اویل ڈال دو آپ اوپر تو اب ایئر اس کے کونٹیکٹ میں وارٹر کونٹیکٹ میں نہیں آئے گی تو اکیلا وارٹر ہے یہاں پر بھی کیا ہوگا کوروزن نہیں ہوگا یہ کب ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر آئرن اوبجیکٹ ہیں یہ اوپر سے ہم نے کھلا چھوڑ دیا کہنے کہ اس کے اندر گیسیز ڈیزول ہو سکتی ہیں تو اب اس میں دونوں چیزیں آگئی مویسچر یا وارٹر کے لوگ یہ بھی اور یہاں سے ڈیزول کون ہو جائے گی ایئر میں گیسیز ہیں اب کوروزن ہوگا تو اس طرح سے ایٹموسفیرک فیکٹرز کے کارن یہ کوروزن ہو جاتا ہے اب اس میں وارٹر میں ڈیزول کون ہوگا مینلی دو گیسیز ڈیزول ہونے والی ہیں ایک تو ہے اوکسیجن اور دوسری ہے سی او ٹو اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس کوروزن میں جو الیکٹرو کیمیکل سیل کی طرح کام کرے گا یعنی کہ وہ چھوٹے چھوٹے الیکٹرو کیمیکل سیل ٹائپ ہو جائیں گے جہاں جہاں اس کا کوروزن ہونا ہے اس میں یہ الیکٹرو لائٹ کا کام کرے گا الیکٹرو کیمیکل سیل میں ہم نے پڑھا ہے کہ الیکٹرو لائٹ بھی چاہیے کیاں سے ملا اچھا گھر فائدہ کی بات نہیں ہے پھر بھی کہنے کی بات ہے مویسٹر یعنی کے ایچ ٹو ہے اور سی او ٹو ایٹموسفیر میں ہے یہ دونوں مل جاتے ہیں اور کیا بنائیں گے ایچ ٹو سی او تھری یہ ریکشن آپ کو دھیان میں رکھنی ہے کیونکہ یہاں سے ہمیں آئیڈروجن ملنے والا حاگے یہاں سے آئیڈروجن ملے گا اور جو آئیرن الیکٹرون چھوڑے گا وہ اس ہائیڈروجن کو ملنے والے ہیں تو سی او تھری پتہ یہ کیا ہے یہ ہے کاربونک ایسیڈ یہ کاربونک ایسیڈ ہے کہ الیکٹرولائٹ کا کام کرتا ہے الیکٹرو کےمیکل سیل بنانے میں کام آئے گا یہ الیکٹرولائٹ کا کام کرے گا یہ سی او تھری کاربونک ایسیڈ یہ ٹوٹ جائے گا اس میں ہائیڈروجن الگ ہو جائیں گے اور دیکھو یہ ہے H2CO3 یہ reaction دوبارہ نہیں لکھوں گا یہی دیان دیں آپ یہ reversible reaction ہو جاتی یہ دون اعلق ہو جائیں گے H positive یہاں پر دو ہیں یہ دو اعلق ہو گئے CO3 کے اوپر کیا ہوتا ہے minus 2 charge ہوتا ہے تو اب ایک H2CO3 اگر ٹوٹتا ہے تو دو H positive ہمیں مل رہے ہیں یہ ایسے ایسے دو ٹوٹیں گے تو چار H positive ہمیں یہاں سے ملیں گے چار کیوں ضرورت پڑ گی کیونکہ دیکھو finally تو یہ بننا ہے F2O3 تو F2 لیں گے ہم ایک F2 electron چھوڑتا ہے تو دو کتنے چھوڑے گا چار تو چار electron یہاں سے چھوڑے جائیں گے چار electron کے لیے ہمیں چار hydrogen کی ضرورت پڑے گی 4H positive کی تو یہ بھی دو ہوں گے کوئی دکھت نہیں بہت سارے ہیں moisture ہے اور اس کے اندر CO2 ہے جتنا مرضی لو یہ بنتے ہی رہتے ہیں دو لو چار لو سارے ہوتے ہیں جتنے کی ضرورت ہو تو اب exclusively reactions پر آ جاتے ہیں corrosion کی کون کون سی reaction ہوتی ہیں جو آپ کو لکھنا ہے board exam میں بہت important یہ question ہے تو اب corrosion کی reactions کے اوپر آ جاتے ہیں جو آپ کو لکھنی ہے آپ کے board exam میں آپ کیسے لکھیں گے دیکھو بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ کو کچھ بھی رٹنا نہیں ہے یہ نہیں ہے سمجھنا ہے تو سمجھو سمجھا تو رہا ہی ہوں ساری باتیں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن ایک سچا یہ بھی ہے کہ جس کو آپ cramming کہتے ہیں رٹنا کہتے ہیں وہ سمجھنے کی پہلی سی ڈی ہوتی ہے کئی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں رٹنی ہی پڑتی ہیں ان کا کوئی علاج نہیں ہوتا تو یہاں پر بھی جو ایک cathode پر reaction آئے گی اس میں آپ کو ایک بات میں تو سمجھاؤں گا لیکن پھر بھی سلا دوں گا آپ اس کو رٹا ہوا ہی مانو کہ اس میں 2H2O بننا ہے اس سے آپ کی کافی سویدہ ہو جائے گی 2H2 بنائیں گے 2H2O تو اپنے آپ آپ کو پتا لگے گا کہ دوسری سائیڈ میں کیا کیا چیزیں آنے تھی تو چلو reactions کے اوپر آ جاتے ہیں یہ بھائی اپنا metal ہے کوئی بھی metal کا ٹکڑا ہے سپوز یہاں آئیرن کی بات کریں تو آئیرن کا ٹکڑا ہے یہ اور moisture اور air وغیرہ نے اس کے اوپر attack کر دیا ہے جس کو میں یہاں ایسے دکھا رہا ہوں یہ جو ہے یہ moisture ہے بھائی air moisture یہ ساری چیزیں یہاں پر آ گئی تو جیسے ہی air اور moisture کا attack ہوا تو iron جو ہے کیونکہ iron ایک metal ہے اور metal کی definition کیا پڑھتے آ رہے ہیں جو electron lose کرتا ہے تو جیسے ہی کوئی اس کے سامنے آئے گا تو یہ اپنے اسی گفنڈ میں پھر آئے گا کہ میں تو metal ہوں میں electron چھوڑوں گا اور یہ کیا کرے گا یہاں پر جو iron atom ہے یہ دو electron چھوڑ دیتا ہے iron دو ہی چھوڑتا ہے نورملی جب two electrons اس نے lose کیے تو یہ کیا بن گا fe2 positive یہ اس طرف surface کی طرف آ جائے گا surface پہ اکٹھا ہو جائے گا اور two electrons اب اس metal کے ٹکڑے کے اندر travel کرتے رہیں گے ایسا ہی کو اور بھی fe ہے اب آپ کہیں گے اور کیوں لیا کیونکہ یاد کرو rust کا فارمولا کیا تھا fe2o 3xh2o یہ تھا fe2 تو یہ بات بھی آپ سمجھ لی رکھ نہیں پڑے گی fe2 دو چاہیے گے تو اس میں پھر کیا ہوگا fe2 positive اوپر کی طرف اور electrons اس کے اندر چکر کٹ رہے ہیں اب کتنے ہیں 4 electrons ایسے بہت سارے ہوں گے میں تو ایک قسط کی بات کر رہا ہوں بس یہ جو 4 electrons ہیں یہ کہاں جائیں گے یہ یہاں آتے ہیں اب اس کے اندر آئیں گے تو یہاں پر یہ جو iron ہے یہ کس کا کام کر رہا ہے anode کا کام کر رہا ہے اور اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے oxidation ہو رہا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ corrosion میں anode کے اوپر کیا reaction ہوتی ہے اس میں fe جو ہے یہ 2 electrons کو lose کرتا ہے fe2 positive بناتا ہے ایسے ایسے دو ہیں تو میں یہاں 2 fe کر رہا ہوں یہ بھی میں نے 2 کر دیا ایک fe نے 2 electrons چھوڑے تو total 4 electrons سیاں سے lose ہو رہے ہیں یہ anode کا کیا ہے oxidation کی reaction ہے اب دیکھتے ہیں اس کا potential کتنا آئے گا اور standard electrode potential کا مطلب redox potential ہی ہوتا ہے redox half reaction ہی مانے جاتی ہے تو اس میں جو ہے یعنی کہ fe2 positive سے fe redox type میں لکھوں گا تو میں ہو تو رہا کا oxidation اور یہ کتنا آئے گا standard کا یہ آئے گا minus 0.44 volt یہ یہ اتنا آتا ہے یہ اینوڈ کے اوپر رییکشن ہو رہی ہے آؤ اب کیتھوڈ پر چلتے ہیں ایٹ کیتھوڈ کیتھوڈ پر کیا رییکشن ہوئی دکھو ایف ای نے دو الیکٹرونز چھوڑے یہاں دوسرے نے بھی چھوڑے یہ سرفیس کی طرف چلے گئے یہ الیکٹرونز یا ٹریول کرتے رہے اور ان کو پتہ لگا کہ باہر سے تو مویسچر آیا ہے وارٹر ہے یعنی کہ اور ایئر ہے تو یہاں پر کیا ہوگا ایچ ٹو سی او تھری جو میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو یہ کیا پروائیڈ کرواتا ہمیں ایچ پوزیٹو تو یہاں پر فور ایچ پوزیٹو ملیں گے فور ایچ پوزیٹو کو یہ فور الیکٹرونز مل جائیں گے پلس او ٹو ریڈکشن کس کا ہونا ہے اوکسیجن کا ریڈکشن ہونا ہے یہ جو ایرن نے دو الیکٹرونز چھوڑے اوکسیجن کو ریڈیوز کرنے کے یہ کام آئیں گے تو اوکسیجن ریڈیوز ہو کے یہاں سے یہ ٹو ایچ ٹو بنتا ہے یہ ریڈکشن ہے یہاں پر آ جاؤ پھر سے بلکل کلیر دماغ رکھو کیا تھوڑ پر کیا ہوا دیکھو کیا تھوڑ پر ٹو ایچ ٹو بنتا ہے اب آپ دیکھو ٹو ایچ ٹو او میں مینز فور آئیڈوجن ہے اور دو اکسیجن ہیں تو ایدھر کی ریڈکشن دیکھو کتنی آسان ہوگی اب فور آئیڈوجن ہے فور ایچ پوزیٹو کہاں سے آئے ہیں ایچ ٹو سی او تھری جو الیکٹرولائٹ کا کام کرتا ہے ایچ ٹو او اور سی او ٹو جب مکس ہوئے تو انہوں نے کیا بنایا ایچ ٹو سی او تھری اور یہ ایک الیکٹرو کیمیکل سیل بن گیا ہے اب اور یہ الیکٹرولائٹ کا کام کر رہا ہے جب یہ ٹوٹتا ہے اس کے دو مولیکیول تو ہمیں فور ایچ پوزیٹو ملتے ہیں فور الیکٹرونز کہاں سے آئے وہ جو آئرن تھے انہوں نے دے دیئے اوکسیجن تھا ہی اوکسیجن کو ریڈیوز ہونا ہے اور اس سے کیا بن گیا ٹو ایچ ٹو یہ کیتھوڑ پر رییکشن ہوتی ہے اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں کیا آئے گا سیل کا نہیں یہ اسی کا آئے گا اینہ کے فور ایچ پوزیٹو اوٹو اور ایچ ٹو یہ جو رییکشن ہوتی ہے یہ آتا ہے پلس کا ون پوائنٹ ٹو تھری وولٹ یہ ہے اینوڈ پر یہ ہے کیتھوڈ پر آپ دیکھو شروع میں یہ آپ کو کیا بتایا تھا کہ اگر آپ کا ای 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 ف پوزیٹو آ گیا تو اس کا مطلب سیل بنے گا سیل بنے گا تو وہ کام کرے گا یعنی کہ ورک کرے گا سیل کام کرے گا تو کچھ نہ کچھ میٹیریلز جو بھی ہوں گے یہاں پر کون کچھ ہونے والا ہے ایفی جس کا اوکسیڈیشن ہوتا ہے وہی کچھ ہوتا ہے الیکٹرون چھوڑ کے تو دیکھو اب سیل بتا دیتی ہوں آپ کو ای 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 ف جو سیل ہے وہ کیا پڑھا ہے ہم نے ای کی تھوڑ یعنی کہ اس کا پوٹینشیل مائنس ای این اوڈ گوھر فرمائیے گا کیا ہے 1.23 وولٹ یہ کیا ہے مائنس ہے مائنس یہ ہے مائنس 0.44 وولٹ مائنس مائنس پلس ہو گئے یہ آگا 1.67 وولٹ اور یہ پلس کا آیا پلس کا آنے کا مطلب کیا ہے سیل کام کرے گا سیل صحیح بنا ہے پوزیٹو آیا تو سیل ٹھیک بن گا ٹھیک بن گا مطلب یہ کام کرے گا کام کرے گا تو میٹیل کھرچ ہوں گے کھرچ ہوگا تو کون ہوگا ایفی ہوگا یہ ہے کوروزن کی رییکشنز اور اس کا پروسس اب یہ جو ایفی ٹو پوزیٹو یہاں گھوم رہا ہے اتنے سے ہی کام نہیں بننے والا ہے کیونکہ رشت تو ابھی بنائی نہیں تو یہ جو ایفی ٹو پوزیٹو ہے یہ کیا کرے گا او ٹو جو یہاں پر ہے انوائرمنٹ میں یہ اس کے ساتھ کمبائن کرے گا یعنی کہ ایک تو اس کے اوپر یہ مار پڑی کہ دو الیکٹرون چھوڑ دیئے ایفی ٹو پوزیٹو بن رہا ہے اور دوسری مار کیا پڑنے والی ہے ایفی ٹو پوزیٹو او ٹو کے ساتھ کمبائن کرے گا اور پھر کیا بنا لے گا یہ جو رشت ہے اس کی فورمیشن یعنی کہ ایفی ٹو پوزیٹو کمبائن سوید تو دیکھو سب نے آپ اپنا کھیل دکھایا سی او ٹو نے ایچ ٹو کے ساتھ مل کے الیکٹرولائٹ بنایا او ٹو ریڈیوز ہوئی او ٹو نے پھر اس کے ساتھ ملے کیا بنایا کمبائن سوید او ٹو اینڈ فورم رسٹ رسٹ بنتا ہے جس کا فورمولا کیا ہے ایفی ٹو او یہ ہوتا ہے کوروزن یعنی کہ ایک الیکٹرو کیمکل سیل کی طرح اس نے کام کیا مینی الیکٹرو الیکٹرو کیمکل سیل کی طرح اور اس طرح سے کوروزن ہوا تو یہ بڑی امپورٹنٹ رییکشنز ہیں ان سے زیادہ رییکشن آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں یہ ڈائیگرام آپ جرور بنانا سٹکٹلی ان سی آر ٹی بیس پہ ہی ان سی آر ٹی کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ رییکشنز آپ کو یاد رکھنی ہے بہت ضروری اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو کوروزن ہے جو کروڑوں عربوں کا نقصان کرواتا ہے دیش کا کیا اس سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے اس کو پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں پریونشن آف کوروزن بات کرتے ہیں پریونٹ کیسے کریں گے آپ کوروزن کو پریونشن آف کوروزن بہت سے طریقے ہیں جن سے آپ کوروزن سے بچ سکتے ہو میٹلز کو بچا سکتے ہو جس میں پہلا ہے بیریئر پروٹیکشن میتھرڈ بیریئر کا مطلب رکاوٹ ڈالنا جیسے بیریئر ہوتے ہیں کئی جیسے پولیس کے بیریئر لگا دیتے ہیں آگے تو اسی طرح رکاوٹ یعنی بیریئر کس کی رکاوٹ کرنا چاہتے ہو آپ جو ایٹموسفیرک فیکٹر ہیں جیسے ایئر ہے مویسٹر ہیں ان سے میٹلز کو بچانا ہے تو اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ اویل میٹل سرفیس کے اوپر لگا سکتے ہو یا پھر کیا کر سکتے ہو پینٹ کر سکتے ہو جیسے میٹلک آرٹیکلز آپ نے دیکھا وہاں پینٹ کر دیا جاتا ہے ان کو جیسے لوئے کے ہیں تو اس کے اوپر پینٹ کر دیتے ہیں آر ایر اینا آرٹیکلز کو تاکہ وہ ایئر اور مویسٹر کے کونٹیکٹ میں میٹل نہ آئی یا پھر جیسے کہ گریز لگا دیتے ہیں اس کے اوپر اس کے علاوہ دوسرا طریقہ جیسے بیریئر کے روپ میں ایسے میٹل جن کا کوروزن نگا جو رییکٹیو نہیں ہوتے ان کا کوروزن نہیں ہوگا جیسے نیکل ہیں نون کوروزیو میٹل ہیں تو ان کو پینٹ کر دو اوپر پر چڑاغ دو ان کی تو بھی یسے کوئی آئر ایر 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 ایرaron اس کے اوپر نیکل کی پر چڑ جو کوٹیں لگا دو تو آپ نے آپ niچے non-corrosive metals like nickel, chromium, etc دوسرا جیسے method ہے وہ ہو سکتا ہے sacrificial method sacrifice کا مطلب کیا ہوتا ہے بلیدان, قربانی تو اس میں کیا ہوگا قربانی کون دے گا جو iron کا suppose آپ ذکر کر رہے ہیں تو iron کے اوپر آپ جو coating ہے وہ ایسے metal کی کرو جو اس سے بھی زیادہ reactive یعنی کہ جس کا oxidation iron سے بھی پہلے ہوتا ہو simply ہم یہ کہیں کہ electrochemical series میں جو iron سے بھی اوپر کے metals جو اوپر آتے ہیں ان میں سے اگر آپ کسی کی coating کرتے ہو تو کیا ہو جائے گا پہلے oxidation ان کا ہوگا اور نیچے والا iron جو ہے وہ بچ جائے گا جیسے کہ zinc ہے تو zinc جاگا reactive metal ہے more reactive metal ہے کس سے کس سے than iron اگر iron کی بات کریں تو یہی کارن ہے کہ iron کے جو articles ہیں اس کے جو vessels ہیں برتن ہیں articles ہیں ان کے اوپر جیڈ این کی coating کر دی جاتی ہے تو جیسے ہی atmospheric factor آئیں گے zinc کا oxidation پہلے ہوگا اور iron بچ جائے گا اس پروسس کا ایک chemical name بھی ہے اس کو galvanization بھی بولا جاتا ہے تیسرا method ہے cathodic protection اب واسطوں میں تو یہ جو method ہے یہ اسی کی ایک type ہے sacrificial کی type ہے تھوڑا سالک رکھائے کس کے لیے ہے مان لیا underground ground metals ہیں جیسے iron یہا کوئی بھی وہ کیا ہے ground کے نیچے ہیں جیس ground کے اندر ہیں تو اس میں کیا ہوگا جو بھی ان کا ایسا portion جو باہر کے سمپرک میں ہے اس سے کوئی wire جوڑ دو اور یہ wire ایسے metal کی ہو جو جیاد reactive ہے یعنی اوپر والے کی رہی ہے جیسے کہ سپوز iron ہے یہ اگر iron نیچے دبا رکھا ہے تو اس سے magnesium کی wire جوڑ دو آپ تو magnesium جیاد reactive metal ہے یہاں پر magnesium کیا کرے گا anode کا کام کرے گا anode کا کام کرے گا تو اس کا دھرم بنتا ہے جس کا oxidation ہوگا electron وہی lose کرے گا اور وہی خرچ ہوگا spend ہوگا تو وہی damage ہوگا اور اس ساری کا نیمے iron بچ جائے گا تو iron کیا ہوگا cathode کا روپ دھارن کر کے اپنے آپ cathode بنا کر یہ جیاد reactiv metal ہے خود کو بچا سکتا ہے تو یہ جو ہے یہ بھی corrosion کے روکنے کا طریقہ ہے cathode protection